اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام وفاقی و صبائی ملازمین کو اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو اس کو کانلی شیئر بھی کر دیں اس ویڈیو کے اندر جو ڈیٹیل آج میں آپ کو بتاؤں گا اس میں پروونسز کے حوالے سے تمام پروونسز کے حوالے سے ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس وفاق کے حوالے سے پی اینڈ پینشن کمیشن نے ابھی تک کیا کام کیا ہے اپگریڈیشن، ٹائم سکیل پرموشن اور خاص طور پر وفاقی ملازمین کے اندر جو بیچینی پائی جاری ہے اس وقت کی ہفتے کی چھٹی کے حوالے سے اس کی اوپر میں آپ لوگوں سے ساتھیوں سے شیئر کروں گا اس میسیج کو شیئر کر دیں سب سے پہلے تو جی کے پی کے ملازمین کو مبارک ہو کہ ان کا ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری ہو گیا ہے اس میں آپ کو پتا ہوگا 26 جنوری کو پروٹیسٹ کیا اگیگا کے قائدین وہاں پہ موجود تھے میں بھی تھا دس فروری کے پروٹیسٹ کے حوالے سے اور قائدین کی اوپر مقدمات بھی درج ہوئے اس کے بعد دس فروری وفاق کا نوٹیفیکیشن ہوا احتجاج کی ہماری کال تھی گورنمنٹ نے ہمارے مطالبات کو منظور کیا ڈیریکشنز گئیں سوبوں کو سب سے پہلے کے پی کے وزیر خزانہ نے اس کی اوپر اعلان کیا تھا اعلان کے بعد سمری اور جو دیگر معاملات تھے بٹ ون پرسنٹ ڈیڈکشن انہوں نے کی پینشن کنٹریبیوشن کے حوالے سے پھر سے دوبارہ سے احتجاج کیا ساتھیوں نے غالباً یکم اپریل کو میں پھر وہاں پہ موجود تھا اور وہاں پہ ڈپٹی کمیشنر اور دیگر ان کے سپیشل سیکٹری فائننس نے آکے یقین دھیانی کروائی اور الحمدللہ نوٹیفیکیشن ہو گیا پنجاب کے حوالے سے ساتھیوں کے بہت سے سوالات آتے ہیں ہر پوسٹ کی اوپر کے پنجاب کا نوٹیفیکیشن تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رائٹ نو جو پرویشنل کیبنٹ ہے وہ سسپینڈڈ ہے وزیراعالہ نہیں ہے جو کمیٹمنٹ ہوئی تھی چیف سیکٹری کے ساتھ سمری وزیراعالہ نے ایڈ ٹیم اپروف کر کے کابینہ کے لیے بھیج دی تھی جیسے ہی کابینہ بحال ہوتی ہے انشاءاللہ کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا اپروف ہو جائے گی بہت سے ساتھی بلوچستان کے حوالے سے غلط خبریں پھیلارہے ہیں ان کو بھی ایڈ کرتا چلوں بلوچستان کے قائدین کو بھی بتاتا چلوں کہ جو میرے پاس انفرمیشن ہے اس کے مطابق جو منٹس جاری ہوئے تھے آج منٹس تو وہاں پہ سببیٹ کروا دیئے گئے ہیں دو دن پہلے جو ہے سمری موف کر دی گئی ہے بٹ میں ایک خبر بریک کر رہا ہوں جو بلوچستان کے قائدین ہیں اس معاملے کو ٹیک اپ کریں کہ غالباً ایک دفعہ پھر سے بلوچستان کی امپلائیس کا پندرہ فرسنٹ کی یہ سمری تو موف کی گئی ہے بٹ انیشل پیس کیل کی اوپر ہے اور جو کمیٹمنٹ کی تھی وزیر خزانہ نے جو وزیر اعلیٰ نے ان کے کوٹ کے اندر بال چھوڑ دی گئی ہے تو قائدین اس کی اوپر ٹیک اپ کرنے وفاق کی اپگرڈیشن کے حوالے سے بتاتا چلوں ایم ایس ونگ کی سٹڈی اس کی اوپر ہو رہی ہے لاسٹ ویک بھی میٹنگ تھی کسی صورت میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف صاحب ابھی وہ وزیر اعظم ہے اور وہاں پہ وہ اپگرڈیشن کر کے آئے ہیں انشاءاللہ صوفیز دی یقین ہے کہ ہم معاملہ ٹیک اپ کر کے اپگرڈیشن کروا لیں گے ٹائم سکیل کے حوالے سے میں لاسٹ بھی شیئر کر چکا ہوں جو سمری تھی یہاں سے وزارت خزانہ کی طرف سے جا چکی ترہو اسٹیبلشمنٹ رویجن پرائم نیسٹر آفیس جائے گی اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ٹائم سکیل پرموشن کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے ساتھیوں کو تحفظات پریشانی تھی کہ جو پی سکیل رویجن ہے اس میسج کو شیئر کر دیں تمام ساتھیوں تک یہ پہنچنا چاہیے ایمپورٹر ترین میسج ہے پاکستان بھر کے ملازمین کے لیے وفاق کے ملازمین کے لیے خاص طور پر پی انڈ پینشن کمیشن کی آج میٹنگ کے جس میں تمام صوبوں کو بھی انہوں نے بلائیا ہوا تھا اور وہی کے تمام کمپریہنسیف پی سکیل کے حوالے سے ملازمین تیاری رکھیں انشاءاللہ تعالی تمام ایڈھاک ریلیف الاؤنسز زم تنخواہوں کی تفریق کو ختم کرتے ہوئے ہاؤس رینڈ میڈیکل اور کنمنس الاؤنس کی اوپر کام ہو رہا ہے اب تو تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے جو بھی نئے وزیر خزانہ آئیں گے اس کے ساتھ معاملات تیہ کر کے انشاءاللہ ریپورٹ فائنل کی جائے گی خاص طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں خیبر پختونخواہ کی قائدین کو چیئرمن شاہ باچہ صاحب وزیرزادہ جرنر سیکٹری آل گورمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس آل پاکستان کلر کسوسییشن کے فضل گفار باچہ صاحب حیدر علی خان وفاق میں بھی ہیں کے پی کے میں نمائندگی کر رہے ہیں اکرام باچہ صاحب نام پھر ذین سے نکل گے لڑائی ہوگی سمی اللہ خلیل صاحب ہمارے اپٹا کے ساتھی عزیز اللہ خان صاحب اکرام باچہ صاحب اور دیگر ساتھیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کے پی کے ملازمین کے لیے یہ معاملات تیہ کی ہیں پندرہ پرسنٹ ڈسپیریٹی ڈیڈکشن کے علاؤنس کی طرف اب ساتھیوں کو جو امپورٹنٹ رین فیڈرل ایمپلائیز کا جو ایشو چل رہا ہے صبح سے مجھے تقریباً تین چار سو کالز آ چکی ہیں کہ جو ہفتے کی چھٹی جو ختم کی گئی ہے اس کے حوالے سے تمام تنظیموں کا ہم مشاورتی اجلاس بولا رہے ہیں میں انتظامیہ کو اور گورنمنٹ کو بھی یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ انتظامیہ کے اس فیصلے کے خلاف نہیں ہے ہفتے کے چھے دن کیا ہم سے ہفتے کے سات دن کام لیا جائے بٹ جو ہمارے وفاقی ملازمین ہیں کچھ سوچ سمجھ کے یہاں پہ یہ دو دن آف رکھے گئے تھے کیونکہ ہاؤس رینٹ الاؤنس جو ہے بہت کم ہے اور اس کے اندر ملازمین کے لیے پاسیبل نہیں ہے کہ اپنی فیملیز کو یہاں پہ ساتھ رکھیں تو ان کے اہل خانہ دوسرے شہروں میں ہوتے ہیں یہاں سے سپیشلی ان کو جانا پڑتا ہے دوسرے شہروں میں اور ایک دن کی چھٹی کے اندر تو سفر میں آنا جانا ہی ہو جاتا ہے اور تھکاوٹ الائدہ تو ملازمین اس کے حوالے سے کام نہیں کر سکتے اور ہفتے کی اگر چھٹی دی بھی ہوئی تھی تو اس کے ورکنگ آرز جو ایک ہفتے کے اندر ہوتے ہیں وہ جو ورکنگ ڈیز تھے دوسرے منڈے سے لے کے فرائیڈے تک ان کو انکریز کیا ہوا تھا تو گھنٹوں میں جو کام گھنٹوں میں ملازمین نے کرنا ہے اس کی اوپر فرق نہیں پڑتا ملازمین تیار ہیں ڈیفینیٹلی مہنگائی کی جو صورتحال ہے اور دیگر معاملات ہیں اس کے اندر حکومت سے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہاؤس رینڈ کو ختم کریں اور جو ہائرنگ کی فیسلیٹی ہے جو دیگر اداروں کو جو دی جاری ہے ہاؤس سیلنگ تنخواہ کے اندر آپ ملازمین کو ہاؤس سیلنگ تنخواہ کے اندر دیں کہ اپنی فیملیز کو وہ وفاق میں لاسکیں اور چار ورکنگ ڈیز یہاں سے انکریز ہو رہے ہیں کنونس الانس دوہزار آٹھ کی اوپر ہمیں دیا جا رہا ہے کنونس الانس کو فیل فور جو ہے اس کو انکریز کیا جائے ہاؤس سیلنگ کو تنخواہ میں ڈال کے دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کہا جاتا ہے کہ صوبوں کے اندر جو ہے سیچر ڈی جو ہے ورکنگ ہے تو وہاں پہ صوبوں کے جو سیکٹری ایٹس ہیں ان کی تنخواہوں میں ایک سو پچپن فیصد کا اضافہ کیا ہوا ہے نمبر آف ورکنگ ڈیز تو وہی ہیں فوری طور کی اوپر ہماری تنخواہوں میں ایک سو پچپن فیصد اضافہ کیا جائے پرائم نیسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب تاکہ میسیج لازمی پہنچے گا ان کے چاہنے والے بھی جتنے ہیں دیگر جو ان کے ساتھ تنظیمیں تو نہیں کہوں گا جو سیاسی پارٹی ہیں اس معاملے کو ٹیک اپ کریں ڈیمانڈ ہے ہماری جو پین پینشن کمیشن گزشتہ دو سال سے جو ہے اس کا قیام آیا ہوا تھا اور غالباً چودہ اپرل ہو چکی ہے آج یا کل ہے کل پورے دو سال اس پین پینشن کمیشن کو ہو جائیں گے جس کو چھ مہینے کا ٹاسک دیا ہوا تھا اس کی سفارشات کی اوپر عمل درامت کرتے ہوئے صوبوں کے حوالے سے ہماری تنخائیں بڑھا دی جائیں تو ہمیں بالکل بھی کوئی اتراز نہیں ہے مگر جب تک یہ کام نہیں ہوتا ہے ملازمین پہلے ہی کرائسز کا شکار ہیں اور اونٹ کے موں میں زیرہ کے برابر جو تنخائیں مفتہ اسماعیل صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے ٹویٹر کی اوپر کہ ہم نے جو شہباز شریف صاحب نے دس فیصد کا اعلان کیا تھا اس کے حوالے سے کہ گزشتہ ماہ ہم نے تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے تو جو دس فیصد تنخواہ ہے وہ ہم بجٹ کے اندر کنسیڈر کریں گے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو پندرہ فیصد تھا یہ ڈپرائیوڈ امپلائز کے لیے تھا اور جو دو گناہ یا تین گناہ تنخواہیں لے رہے ہیں ان سے ہم لوگ ابھی بھی بہت پیچھے ہیں تو کائنڈلی اس معاملے کو جو وزیراعظم نے اعلان کیا ہے ان کو وزیراعظم تک رہنے دے ان کو گمرانہ کیا جائے اور اس کی اوپر عمل درامت کرتے ہوئے دس فیصد کا بھی جو اعلان کیا ہے وہ بھی ملازمین کو دیا جائے ملازمین اس میسیج کو شیئر کریں آل گورنمنٹ امپلائز گرینڈ الائنس وفاق میں جتنی تنظیمیں ہیں انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے ہم ان کی اجلاس بلا کے کمپلیٹ مشاورت کر کے اس حوالے سے اپنا لائے عمل دیں گے کل انشاءاللہ وفاقی سیکٹری ایٹ کے ہمارے جتنے بھی کور کمیٹی کے ممبرز ہیں ان کے ساتھ ہم میٹنگ کر کے جو ہفتے کی چھٹی کے حوالے سے معاملات ہیں اس کو آگے لے کے چلیں میں ایک دفعہ پھر بار بار بتاتا چلوں کہ ہفتے کی چھٹی کے اوپر جو گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے جس طرح سے لیٹ بٹھایا جاتا ہے ساتھیوں کو کھانا دیا جاتا ہے یا افتاری کروائی جاتی ہے بلکل اسی طرح اگر ہفتے کو ملازمین کو بلائی جا رہا ہے تو ہاؤس سیلنگ ان کو تنخواہ میں دیں جس طرح سے پولیس ایف آئیے اور دیگر اداروں کو دی جاری ہے کہ وہ اپنی فیملیز کو یہاں پہ لاسکیں کنونس الاؤنس میں اضافہ کیا جائے اور صوبوں میں اگر سیچرڈے ورکنگ ہے تو وہاں پہ سیکٹری ایٹس کو جو ایک سو پچپن فیصد تنخواہ دی جاری ہے وہ بھی ملازمین کو دیں تاکہ ہم بھی ہسی خوشی جو ہے پہلے بھی کام کر رہے تھے مزید بہتر طریقے سے ہم کام کر سکیں موجودہ حکومت کے شانہ بشانہ چل کے انشاءاللہ ہم پاکستان کو آگے بڑھائیں گے مگر ایک چیز بہت واضح ہے میں پی ایم ایل اینکی سپورٹرز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن جن کے اعروابت ہیں وہ وزیراعظم تک یہ بات پہنچائیں کہ آل گورمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس غیر سیاسی تھی ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گی مگر ملازمین کے حقوق کی اوپر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا اور یہ ہفتے والی جو چھٹی کا جو اعلان کیا گیا اور آفس ٹائمنگز ہیں اس کو ریویو کیا جائے اگر ریویو نہیں کیا جاتا تو جو مطالبات میں پہلے بھی دور آ چکا ہوں کہ ہاؤس سیلنگ ہائرنگ کو تنخواہ کے ساتھ دیا جائے کنمنسل آنس بڑھایا جائے اور جو صوبوں میں ایک سو پچپن فیصد تنخواہیں دی جارہی ہیں وفاقی ملازمین کو بھی وہی دی جائیں تیاری رکھیں انشاءاللہ تعالی جو بھی لائے عمل آپ کو دیں گے ملازمین کے اوپر ہے لیٹ کرنے کے لیے قائدین موجود قربانی کا بکرہ بننے کے لیے موجود مگر پیچھے آپ ملازمین کا ہونا بہت ضروری ہے اسی صورت کے اندر آپ لوگوں کے معاملات جو ہیں حل ہو سکیں گے دعاوں میں یاد رکھئے اور اس میسیج کو شیئر کر دیں ایک دفعہ پھر سے تینکیو سو مچ